موسیقی اسلام علیکم میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں امینہ خان ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں ہم نہ صرف آپ کے مسائل کی نشان دہی کر رہے ہیں بلکہ اپنے ناظرین کو ملک کے خوبصورت اور تاریخی مقامات سے بھی روشناس کروا رہے ہیں اور اپنی ثقافت کے ان پہلوں کو بھی سامنے لا رہے ہیں جو شاید توجہ نہ دینے کے باعث عوام کی آنکھ سے اوجل رہے ہیں ملک میں ان دنوں لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی چند رپورٹس پروگرام کا حصہ ہیں اس کے علاوہ چترال میں لواری ٹنل پر خصوصی رپورٹ بھی پروگرام میں شامل کی گئی ہے اور ناظرین پروگرام کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے سندھ کی دنیا میں اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جو رپورٹس محصول ہوئی ہیں ان میں کراچی میں پینے کے صاف پانی کی کمی حیدر آباد کے نیازی سٹیڈیم اور حالہ میں لگنے والے طبی کیم کے بارے میں رپورٹ شامل کی گئی ہے سوبہ سندھ میں ٹماتر کی کاشت ہمیشہ بہترین ہوتی رہی ہے جس سے زمیداروں، ٹھیکے داروں اور حکومت کو مالی فائدہ ہوتا تھا فصل کی کٹائی سے ٹماتروں کی پیکنگ، ٹرانسپورٹ وغیرہ سے سینکڑوں افراد کا روزگار وابستہ ہے مگر اس سال ٹماتر کی فصل کے ریٹ یک دم گرنے سے نہ صرف زمیداروں کو نقصان ہوا ہے بلکہ سب سے زیادہ نقصان ان ٹھیکے داروں کا ہوا ہے جو ایک سال پہلے ہی زمیداروں کو ٹماتر کی قیمت بطور ایڈوانس دے دیتے ہیں ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ اس سال ان کی دو کروڑ سے زائد کی رقم فس گئی ہے ٹھیکے دار کام کے لیے مزدور بھی دوسرے علاقوں سے لاتے ہیں جن کے اخراجات بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس بار ٹماتر کے نرخ مقرر نہیں کیے ہیں اور انڈیا سے بڑے پیمانے پر ٹماتر مگوایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملکی ٹماتروں کی فروخت نہ ہونے سے ان کے نرخ کم مل رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ملکی فصل کو اہمیت دے اور ٹماتر کے مناسب نرخ مقرر کیے جائیں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو میں اس وقت حالہ کے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے طبی کیم پر موجود ہوں کہا جاتا ہے کہ خدمت سے خدا بھی مل جاتی ہے اسی خدمت کے ذریعے دونوں جہانوں کی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اسی اے خدمت حالہ میں انٹرنیشنل سماجی درہ روڈٹری کلب ہیدراباد کی جانب سے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے تعاون سے مفت طبی کیم کائن اقاد کیا گیا جس میں مختلف امراض کے ماہرین ڈاکٹروں میں کائنہ کالوجس ڈاکٹر چندرہ ڈاکٹر فہمیدہ سلیم ڈاکٹر ناہید مائر امراض نفسیات منشیات جنسیات ڈاکٹر امانت اے خان ڈاکٹر بی کھارام ڈاکٹر محمد میمن ڈاکٹر مفتون دل کے ماہرین ڈاکٹر اتیق رحمان سرہو ڈاکٹر امتیاد میمن دیگروں نے دو ہزار مریضوں کا مفت معاینہ کر کے مفت عدویات فرام کی گئی ڈاکٹر امانت اے خان نے بتایا کہ سائیکوسز نیروسز نفسیات کے بڑے امراض ہیں نفسیات امراض کی وجوہات چرس افیوم کا بہ آسانی عوام کو مل جانے کے علاوہ میڈیکل اسٹوروں پر غیر قانونی نشیہ ورادویات کی فروخت کسی بھی مریض کو جادو تعویز یا جن بھوت کے اثرات کو سمجھنا نفسیات کا مرض ہے علاوہ ازی اتائی ڈاکٹر اور جالی نیم حکموں کے غلط علاج منشیات کی روکتام وقت کی این ضرورت ہے ماہر گائنا کالوجس ڈاکٹر چندرہ ناہید نے بتایا کہ اکثر خواتین میں اینمیا مرض خون کی کمی ہے اور کالی فائیڈ ڈاکٹر کے بجائے نرس کو اپنا معاینہ کراتی ہیں جس کی وجہ سے حمل کے دوران اکثر خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں روٹری کلپ ہیڈراباد کی صدر جارجن گریفن نے بتایا کہ ملک میں پولیوں کے ختمے کی مهم کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی عوامی خدمات کرنے میں مصروف رہتے ہیں علطاف جیلانی دیگروں کے علاوہ پی ایم اے کے ڈاکٹر عبدرشید میمن ڈاکٹر زستار میر ڈاکٹر محمد ڈاکٹر عصول بکش دیگروں نے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے ضرورت بات کی ہے کہ حکومت مفت طبیقہ امد کے لگانے کے ساتھ سرکاری سو تعلوم عوام کو بہترین طبیقہ امداد کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرے کیمیرہ مین امیر میمن کے ساتھ افتخار میمن دنیا نہیں میں اس وقت موجود ہوں نیاز اسٹیڈیم ہیدراباد میں نیاز اسٹیڈیم ہیدراباد کا واحد اسٹیڈیم ہے جس کو انیس سو باسٹ میں اس وقت کے کمیشنر نیاز احمد نے فٹبال گراؤنڈ کے طور پر تعمیر کرائے تھا یہاں انیس سو چو سٹ میں پاکستان کی فٹبال ٹیم نے نیپال کے خلاف فٹبال ورلڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ کھیلا جس کے بعد اس کو ہاکی اسٹیڈیم بنا دیا گیا اور یہاں پر ہاکی انٹرنیشنل میچز منقید ہوئے جن میں پاکستان نے جرمنی، آسٹریلیا، ہالینڈ، ارڈنٹائن اور جاپان کے خلاف میچز کہلے اور پھر انیس سو چھوٹر میں نیاز اسٹیڈیم میں پاکستان اور انگلینڈ کا میچ منقید ہوا جس میں پاکستانی ٹیم نے کامیابی حاصل کی بعد ازال میں ریکارڈ کا حامل نیاز اسٹیڈیم تقریباً دس سال ادم توجہ کا شکار رہا پھر زلہ ناظم ہیدراباد کمر نوے جمیل نے جہاں ہیدراباد کا ماسٹر پلان تیار کیا وہی نیاز اسٹیڈیم کی بحالی کو اپنے منصوبوں میں شامل کیا اور پھر ہیدراباد کے شاکین کرکٹ کے لیے یہ نوید آئی کہ ہیدراباد میں انٹرنیشنل میچ کرائے جائے گا اور آخر کار چوبیس جنوری دوہزار ساتھ کو نیاز اسٹیڈیم ہیدراباد میں پاکستان اور زنبابوے کا میچ کرائے گیا جس کو دیکھنے کے لیے تقریباً پورا شہر امد آئے جس کے بعد زلہ ناظم کمرنوے جمیل نے اسٹیڈیم کے بہتر مفاد میں سترہ جولائی دوہزار ساتھ کو نیاز اسٹیڈیم کی نظامت پاکستان کرکٹ بورڈ کو سونپ دی پی سی بی کی جانب سے محض تختی تو لگا دی گئی ہے مگر اسٹیڈیم کی ترمی ترقی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی گئی اس کی پچھ تو تھوڑی بہتر ہے مگر گراؤنڈ کی تذین و عرائش اور پاویلین تباہ لی کے دہانے پر ہیں ہیدراباد کے عام حکومت سے مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ نیاز اسٹیڈیم کو دوبارہ فعل کیا جائے ہیدراباد میں مزید انٹرنیشنل میچز کروا کر ہیدراباد کے شائقین کرکٹ کی مایوسی کو ختم کیا جا سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ نیاز اسٹیڈیم سمیت بین الاقوامی میں آر رکھنے والے تمام شہروں کے اسٹیڈیم کے ساتھ یکسان سلوگ رما رکھا جائے نیاز اسٹیڈیم کا یہ ریکارڈ ہے کہ پاکستان اس کی پچھ پر کبھی نہیں آرہا لیکن پی سی بی کی اس گراؤنڈ کے ساتھ بے توجہ کی سوالیہ نشان بن گئی ہے کامرامین آمیر زہدی کے ساتھ سلطان زئی دنیا نیوز ہیدراباد آج ہم موجود ہیں مٹیائی سے بیس کروہ سنٹر کی دوری پر قصوہ اوڈرالال میں جہاں پر ہندو اور مسلم اپنی نصبت سے اوڈرالال کو اوڈرالال اور شیخ طاہر کے نام سے جانتے ہیں کلے نمہ درگا کی تعمیر مغل طرز کی قدیم امارت سازی کا عظیم و شان نمونہ ہے جہاں آج بھی ہندو اور مسلمان کافلوں کی صورت میں آتے ہیں درگا کے متولی مسلمان ہیں جبکہ درگا کا خرچہ ہندو چلاتے ہیں دونوں مذہبی طبقات کے لوگ اپنے دو بڑے میلے ایک ہندووں کی طرف سے اور ایک مسلمانوں کی طرف سے لگاتے ہیں جبکہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے حساب سے سال میں بارہ چھوٹے میلے بھی منقد ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک دن چوڑس کا منایا جاتا ہے اور چودہ شاوان المعظم پر بزرگ کے دربار پر چادر چڑھائی جاتی ہے جس میں ہندو اور مسلمان اکٹھے حاضری دیتے ہیں اس بزرگ کو ماننے والے سندھ سے لے کر ہندوستان تک پھیلے ہوئے ہیں اور ہر سال میلے میں آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور عقیدے کے مطابق ہندووں کے لوہانہ ذات کے لوگ دلہ کے روپ میں اوڈیرو لال پر حاضری بھرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد جلد ہی شادی ہو جاتی ہے درگاہ اوڈیرو لال پر ہندو مذہب اور مسلم اپنے عقیدے کے مطابق یہاں پر حاضری بھرتے ہیں ایمیرامین مسجد کے ساتھ وکار مگون دنیا نیوز بٹی آتی